عمران خانہ حکومت کے جانب سے توشہ خانہ سے خرید گئے تحایب سے متعلق Right to Information 1 کے تحت معلومات فراہم کرنے سے واضح انکار کے بعد اب آلہ عدلیہ نے بھی ججز کے مرات اور اساسوں کی تفصیلات بتانے کی وجہے اس زمن میں استثناء کا دعویٰ کر دیا ہے جس پر سیاسی، قانونی اور سماجی حلقوں میں تنقید کی جا رہی ہے واضح رہے کہ آلہ عدلیہ کے ججزوں کی تنخواہ اور مرات کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش روکنے کے لیے سپریم کورٹ کے ریجسٹرار نے چیف جسٹس کی ہدایت پر اسلامباد ہائی کورٹ سے روجو کیا ہے اس کیس کی بنا پر ججوں جرنیلوں کی مرات اور اساسوں کے حوالے سے باہت چھڑ گئی ہے عدلیہ کے اس طرز عمل کا موازنہ حال ہی میں وزیر آزم آفیس کے جانب سے توشہ خانہ کے تحایب سے متعلق معلومات چھپانے کی کوششوں سے کیا جا رہا ہے واضح رہے کہ سن 2019 میں ایک شہری مختار احمد علی نے پاکستان انفرمیشن کمیشن کو درخواست دی تھی کہ سپریم کورٹ میں منظور شدہ اسامیوں کی تعداد بتائے جائے اور ملازمین کی تنخواہوں کی تفصیلات بھی دی جائیں درخواست گزار نے گریڈ ایک سے گریڈ بائش تک کے ملازمین کی تمام تفصیلات پانگی تھی اور جو اسامی خالی تھی ان کی بھی تفصیلات طلب کی تھی درخواست میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ ملازمین میں کتنی خواتین مازور اور ٹرانسچینڈرز ہیں کمیشن نے درخواست گزار کے درخواست کو منظور کیا تھا تاہم اس منظوری پر ریجسٹرار سپریم کورٹ نے کمیشن کو آگاہ کیا کہ اس کا اختیار ایسے آقامات منظور کرنے کا نہیں ہے اب سپریم کورٹ کے ریجسٹرار نے پاکستان انفرمیشن کمیشن کے آرڈرز کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اس صورتحال کی وجہ سے کئی حلقوں میں ججوں جرنینوں کی تنخواہوں مرات اور احساسوں کے حوالے سے ایک بار پھر بحث چھڑ گئی ہے موجودہ صورتحال میں اب نہ صرف اس پیٹیشن پر بحث ہو رہی ہے جس میں ججوں کی تنخواہوں اور مرات کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے بلکہ سیبل سوسائٹی کے اس درخواست کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں جو جون سن 2020 میں جمع کرائی گئی تھی اس درخواست کے پیٹیشنر ڈاکٹر اے ایچ نیئر کا کہنا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے جی ایچ کیو اور وزارت دفاع کو لکھا تھا کہ بریگیڈیر اور ان سے اوپر کے اہدے والے جتنے افسران ہیں ان کی تنخواہ سہولیات مرات اور ملنے والے پرورٹس اور احساسوں کے حوالے سے تفصیلات فراہم کی جائیں جب ہمیں تفصیلات فراہم نہیں کی گئی تو ہم نے جون 2020 میں پاکستان انفرمیشن کمیشن سے رابطہ کیا کمیشن نے کچھ مستثنیات کے ساتھ ججوں کی تنخواہ مرات اور سہولیات کے حوالے سے فیصلہ دیا لیکن فوجی افسران کے حوالے سے درخواست کا ابھی تک کوئی لتیجہ نہیں نکلا نیئر کا کہنا تھا کہ وزارت دفاع نے اس حوالے سے کمیشن کو کہا تھا کہ کمیشن کو اختیارات نہیں کہ وہ اس طرح کا حکم جاری کر سکے ان کا خیال تھا کہ کمیشن پر دباؤ ہر اس لیے وہ کوئی پیشرفت نہیں کر پا رہا ڈاکٹر نیئر کے مطابق کمیشن بظاہر بے بس لگتا ہے ہم نے وزارت دفاع کی خجت کو مسترد کر دیا تھا لیکن ابھی تک ہمیں کمیشن نے نہیں بتایا کہ فوجی افسران کو ملنے والی تنخواہ مرات سہولیات اور اساسوں کے حوالے سے کیا پیشرفت ہوئی ہے ہم ابھی تک جواب کا انتظار کر رہے ہیں واضح رہے کہ سیول سوسائٹی نے جب یہ درخواست دی تھی تو قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی بیوی نے رضا کرانا طور پر اپنے حوالے سے تفصیلات جمع کرادی تھی جسے کچھ حلقوں نے سراحہ بھی تھا قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ یہ جانے کہ ججوں کی تنخواہ مرات کیا ہیں یا ان کو دیئے گئے پلوٹس کی تعداد کتنی ہے معروف قانوندان لالا عبداللطیف آفریدی کے خیال میں قانونی نقطہ یہ ہے کہ ہر شہری کا یہ حق ہے کہ وہ جانے کہ ججوں کو کتنی تنخواہ مرات یہ دوسری سہولیات ملتی ہیں اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ شہریوں کو اس حق سے محروم کرے سپریم کورڈ کے سابق جج جسٹس وجیہ الدین احمد کا کہنا ہے کہ سپریم کورڈ کے ججوں کی تنخواہیں اور مرات پہلے ہی کوئی خفیہ نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ تنخواہیں آلٹر جنرل پاکستان سے آتی ہیں اور ان کے پاس اس کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے بلکل اسی طرح جج سمیت کوئی بھی شہری جب اپنا انکم ٹیکس فارم بھرتا ہے تو اس میں اپنے سارے احساسیں ظاہر کرتا ہے تو میرے خیال میں یہ نہ کوئی راز کی بات ہے اور شہریوں کو اس کا حق بھی ہے لیکن اس کے لئے انہیں متعلقہ اداروں سے رابطہ کرنا چاہیے جسٹس ریٹائر وجیہ الدین احمد کا کہنا تھا کہ جہاں تک فوج کا تعلق ہے ان کا اپنا ایک اندرونی نظام ہے وہ مختلف وجہات کی بنیاد پر ایسی اطلاعات فراہم کرنے سے معذرت کر سکتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں منظر عام پر نہیں آنا چاہیے تاہم سیاسی حلقوں کا خیال ہے کہ سن 2017 میں بنائے جانے والے اطلاعات تک رسائی کے اس قانون میں ایسی کوئی شک نہیں جو کسی بھی شہری کو ججوں جرنیلوں کی دولت یا احساسوں کے بارے میں جاننے سے منا کرتی ہو یہ قانون مسلم لیگ نون کے دور میں منا تھا نون لیگ کے رہنوار صابق وزیر اطلاعات پرویز رشید کے خیال میں ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ آرمی کے افسران جرنیلوں یا افسر شاہی سے تعلق رکھنے والے افراد کی تنخواہوں یا مراد سہولیات احساسوں اور ملنے والے پلوٹس کے حوالے سے کوئی معلومات جاننا چاہتا ہے تو قانونی طور پر اس کوئی معلومات فراہم کی جائیں بقول پرویز رشید جب ہم نے یہ قانون پاس کیا تو اس میں ایسی کوئی مستثنیات نہیں تھی کہ جرنیلوں ججوں یا کسی اور سرکاری ملازم کے حوالے سے اطلاع عام آدمی کو فراہم نہیں کی جا سکتی ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ حساس نوجیت کی اطلاعات فراہم نہیں کی جا سکتی یعنی بموں ہتھیانوں یا دیگر حساس آلات اور مقامات کی اطلاعات وغیرہ وغیرہ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا